یہ ہے حدش شاہد الرحیم صاحب رائی پوری رحمت اللہ علیہ کے قبر مبارک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بہترم ناظرین ہم آج آپ کو لے کر آگئے ہیں ایک ایسی جنگہ پر جو ہندوستان کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہے جہاں آپ جیسا کہ میرے پیچھے بورڈ پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم آج قصبہ رائی پور سلس سہارنپور کے اندر آ چکے ہیں جہاں پر مدفون ہیں شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ اور ایسے ہی حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یہیں پر مدفون ہیں ہم حضرت کی قبر کی طرف جاتے ہیں یہ جو راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھاؤ یہ راستہ جاتا ہے وہیں حضرت کی خانقہ بھی ہے اور وہیں پر حضرت کا مدسہ بھی ہے تو آئیے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں حضرت کی قبر کی طرف یہ جو راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سیدھا جا رہا ہے خانقہ کی طرف سامنے جو آپ کو عمارت نظر آ رہی ہے یہ ہے یہاں کی مسجد حضرت کی قبر پر جانے سے پہلے آپ کو خانقہ کا کچھ نظرہ کراتے ہیں اور اس کے بعد مدسرے کا تھوڑا سا نظرہ کرائیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو حضرت کی قبر موارف کی طرف لے کر جائیں گے یہ جو آپ کو دروازہ نظر آ رہا ہے یہ خانقہ کا دروازہ ہے یعنی خانقہ رحیمی جس کو حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علی نے آباد کیا تھا اب آپ خانقہ کے اندر کا نظارہ کرئے کہ یہاں کا ماحول کیسا نورانی ماحول ہوتا ہے شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علی نے اس خانقہ کی بنیاد ڈالی اور اس کو خانقہ رحیمیہ کے نام سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے دیار ہند میں اسلام کی یہی نشانی ہے یہاں تہذیب اسلامی ثقافت آسمانی ہے مدارس نے ہدایت کا ہمیں رستہ دکھایا ہے سامنے نظر آنے والی امارت یہاں کا دفتر ہے یعنی یہ آفیس ہے اور اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کا مدرسہ یہ جو سامنے گیٹ نظر آ رہا ہے بڑا سا یہ مدرسے کا گیٹ ہے یہاں سے اندر کی سائٹ مدرسہ ہے ہم آپ کو اس کا نظرہ کریں وفا کا رشتہ ہر لمحہ مدارس نے نبھایا ہے عدب کیا چیز ہے ہم کو مدارس نے سکھایا ہے گلستہ کو خضا ہونے سے ہم نے ہی بچایا ہے جہالت کے ہر ایک توفہ کو رستے سے ہٹایا ہے مدارس نے ہمارے دین نوئی ماں کو بچایا ہے مدارس نے جہاں سے مقاس آیا مقایا ہے پیامِ امن و الفتنوں اے انسان کو سنایا ہے مدارس اہلِ صوفہ کے تقدس کی کہانی ہے تہیدہ من ہے پھر بھی سب دلوں پر حکم رانی ہے یہ ہے یہاں پر مفتی عبدالقیوم صاحب رحمت اللہ علیہ کی آختی آرامگاہ اور قبر مبارک اس کی زیارت کیجئے اور یہ ہے یہاں کا باقی قبرستان کا منظر اللہ تعالیٰ اس قبرستان والوں کی اور حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب رحمت اللہ علیہ کی اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائیں حدث شاہ عبدالرحیم صاحب اور حدث شاہ عبدالعزیز صاحب کی قبر کے بلکل برابر میں اور متصل یہ مسجد ہے اور اسی کے اندر حدث شاہ عبدالقادیر حدث شاہ عبدالرحیم صاحب حدث شاہ عبدالعزیز صاحب اور حدث شاہ مفتی عبدالقیوم صاحب جتنے بھی اکابلین اور بزرگان دین رائپور سے متعلق گزرے ہیں وہ یہیں پر تمام حضرات کو بیعت کیا کرتے تھے اور اسی مسجد کے اندر وہ نمازیں ادا کیا کرتے تھے اب اس مسجد کے برابر میں جو حصہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہیں پر موجود ہے حدث شاہ عبدالرحیم صاحب اور حدث شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبریں یہ جو دنہ آپ برابر میں دیکھ رہے ہیں جو چار دیواری ہے اسی کے اندر ان دون حضرات کی قبریں موجود ہیں آئیے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں حدث شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ کا مختصر سا تعریف یہ ہے کہ آپ سن بارہ سو ستر ہجری مطابق اٹھارہ سو تلپن میں موزہ تگری زلہ امبالہ یعنی جمنا نگر ہریانے میں پیدا ہوئے آپ کے والد محتنم کا نام راو عشف علی خان صاحب تھا جو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکہ سے بیعت تھے حدث شاہ عبدالرحیم صاحب کی والدہ محترمہ کا تعلق رائی پور سے تھا اور آپ کی نانا کا نام راو ولی محمد ولد راو ظلفقار علی تھا آپ کی دادا کا نام چہدی رحمت علی تھا جو اپنے علاقے کے ایک بڑے زمیندار تھے اور بہت ہی نیک بزرگ تھے یہ جو پہلے والی آپ کو قبر نظر آ رہی ہے یہ حدث شاہ عبدالعزیز رائی پوری رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے اور جو دوسری یہ قبر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ حدث شاہ عبدالرحیم رائی پوری رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی وطن تگری میں حاصل کی اور فیرس سہارنبو سے سن بارہ سو اکچانوے ہجری مطابق اٹھارہ سو چوہتر اسوی میں مذاہر علوم سے فراغت حاصل فرمائی اخیر میں طویل علالت تقریباً آٹھ سال کی بیماری اور علالت کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے چھبیس ربیو سانی سن تیرہ سو سینتیس ہجری مطابق انتیس جنوری انیس سو انیس کو رات کے تقریباً سوہ گیارہ بجے آپ نے آخری سانس لی اور رائی پور میں آپ کو دفن کیا گیا اللہ مغفرت فرمائے اللہ مغفرت فرمائے